دوستو نمسکار اپنے چینل پر میں ویجے پرکاس آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں دوست ہمارے سماج میں ہمارے دیس میں ادھکامس لوگوں کی یہ مند سکتا ہو گئی ہے کہ ایجوکیسن لینے کے بعد اگر گورنمنٹ جوب ہو گیا مطلب لائف سیٹ ہو گئی اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے ہمارے سماج میں کیونکہ ویسا ہی مائنڈ سیٹ بن گیا ہے ہمارا ہم خود یا اپنے بچوں کو بھی یہی صلاح دیتے رہتے ہیں ہم خود کو یا بچوں کو کبھی مالک بننے کی بات ہی نہیں کرتے کبھی بیجنس اونر بننے کی بات ہی نہیں کرتے ہمیں مالک بننے میں سائد ادھک تامجھا میں یہ اللہ فرید دکھائی دیتے ہیں جبکہ جوب ہمیں بلکل سرکشک دکھتا ہے وہاں کوئی جھنجھٹ نہیں کوئی ریسک نہیں بیجنس چلنے یا نہیں چلنے کا ٹینسن نہیں صبح آرام سے آٹھ بجے نکلے پھر سامکو آٹھ بجے گھر آگئے یہ روٹین 20 سے 30 سالوں تک ہمارے لائف میں سامل ہو جاتا ہے اور ہم بلکل کمفرٹ جون میں جینے لگتے ہیں بندھا بندھایا انکم بندھے بندھائے سپنے اور بندھے بندھائے گروت سب کچھ فکس ہو جاتا ہے جیون میں ہم مانگائی کو دوست دینے لگتے ہیں بٹ انکم برانے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے ہیں اگر ہر مہینے انکم کا بھی گروت ہوتا رہے تو مانگائی نجر ہی نہیں آئے گا اور سب سے حیران ہونے والی بات کہ یہ لگ بھگ ہر کوئی جانتا ہے کہ جوب کر کے جیون میں بہت ادھک بکاس نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بہت ادھک ایک جامپل ہے ہمارے آس پاس ہمارے سماج میں کسی بھی سٹیج میں دیکھ لیجئے جتنی بھی بری بری بلڈنگیں ہیں وہ کس کی ہے جوب کرنے والوں کی یا بیجنس مین کی روڈ پہ جتنی بھی چمچباتی ہوئی لمبی کاریں دیکھ رہی ہیں کروروں کی وہ کس کی ہے جوب کرنے والوں کی یا بیجنس آنر کی وہاں جن کی بھی لیکجریس لائف ہے وہ کس کی ہے جوب والوں کی یا بیجنس آنر کی یا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب خود سمجھدار ہے دوست میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جوب کرنا غلط ہے اس سے لوگوں کے گھر پریوار چل رہے ہوتے ہیں میں خود ریسپیکٹ کرتا ہوں اس کا کیونکہ میں خود بھی اسی کیروٹی پہ پلا برا ہوں بٹ میں جیون میں بہت بارے لیبل پر گروتھ اینڈ ڈیولوپنٹ کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم خود کے یا بچوں کو نوکر بننے کی صلاح دے رہے ہوتے ہیں اس وقت آنر بننے کی بات ہمارے دماغ میں کیوں نہیں آتے ہم کچھ ہزار روپیے کمانے کے بارے میں آسانی سے سوچ لیتے ہیں اور جب سوچنا ہی ہے تو ہم لاکھوں کمانے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے اگر جیون میں کچھ برے سپنے نہیں ہیں تب تو کچھ بھی چلے گا کوئی فرق نہیں پرتا بٹ اگر سپنے برے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان راستوں پر چلنا پڑے گا جس پر چل کے لوگی تحاس رہتے ہیں اپنے برے برے سپنوں کو پورا کرتے ہیں حالانکہ ادھر کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے سوچ بدل رہے ہیں آج کل ادھکانس بچے بیٹے کیمٹے کر کے ایم بی اے کر کے ایم سی اے کر کے خود کے نئے بیجنس کا سروات کر رہے ہیں اور کئی سارے لوگوں کو روجگار بھی دے رہے ہیں سرواتی دور میں بھلے ان کو کچھ دکتوں کا سامنا کرنا پڑے بٹ دو چار پانچ سالوں میں ہی وہ بہت بڑے مقام پر پہنچ رہے ہیں ادھر پندرہ بیس سالوں سے ڈائریکٹ سلنگ انڈسٹری نے بھی انڈیا میں بہت سارے لوگوں کے سوچ میں اور جیون میں بہت بڑا پریورتن لائیا ہے اس انڈسٹری کے مادہم سے ویسے ویسے لوگ بھی سوپ ڈیجائر، اسکورپیو، سفاری، فارچونر بی ایم ڈبلو اور ڈی جیسی گاریوں پر چرنے لگے جو سائد اپنے پورے جیون میں ٹاٹا کی نینو بھی لینے کی سونچ نہیں رکھتے تھے ویسے ویسے لوگ تھائیلینڈ، ملیسیا، سنگاپور دوبائی، بینکونگ، پٹایا کا ٹور کرنے لگے جو سائد کبھی گوہ یا سملا جانے کے بارے میں بھی نہیں سونچے تھے بہت سارے ویسے لوگوں کے انکم کو اس انڈسٹری نے سکھ ٹو سیون ڈیجٹ میں پہنچایا جو کبھی چالیس پچاس ہزار سے آگے کا سونچی نہیں رکھتے تھے اس انڈسٹری نے سدھارن کو بھی اسدھارن بنا دیا اب کچھ لوگ کہیں گے اس انڈسٹری میں بھی سبھی لوگ کہاں کامیاب ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے بہت یہ بات دنیا کے سارے چھتروں میں لاغو ہوتا ہے میڈکل کی انجینئرنگ کی ڈیفنس کی ریلوے کی سیویل سرویسج کی لاکھوں لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کیا سب کے سب اس میں سفل ہوتے ہیں یہاں بھی سفلتا کا اوسط بہت کم ہوتا ہے مشکل سے دو یا تین پرسنٹ یا اس سے بھی کم جو جیسا تیاری کرتا ہے اسی حساب سے اس کے ریجلٹ بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ نیٹورک مارکٹنگ سے جورت ہو جاتے ہیں بٹ اس کے پرتی ان کا ویجن کلیر نہیں ہوتے ہیں ان کا ویلیب اس پر ہنڈیڈ پرسن نہیں رہتا ہے جب تک آپ کا وائی کلیر نہیں ہوگا کہ آخر آپ نے اس کونسپٹ کو کیوں جوائن کیا تب تک آپ اس میں کتنا بھی محنت کر لیں سفل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کو وائی میں کیوں میں سب کچھ ہپا ہوتا ہے آپ کی ضرورتیں آپ کے سپنے آپ کے گول سب کچھ جب آپ اپنے سپنوں پر اپنے گول پر فوکش رہتے ہیں تو یہاں آپ کے سپل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ اسی حساب سے ورک بھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے سب ہی لوگ اس انڈیسٹری میں سپل نہ ہو جیسا کی ہر چھتروں میں ہوتا ہے لیکن اس کے ایڈیوکیسن سسٹم نے اس کے میٹنگ سیمینار نے انڈیا کے ادھکانس لوگوں کے سوچ کو بہت بڑھا کر دیا ان کے سپنوں کو بڑھا کر دیا ان کے لکش کو بڑھا کر دیا اور اسی بڑھے سوچ بڑھے ڈریم بڑھے گول کی وجہ سے بھلے اس کمپنی میں وہ رائج نہیں کیا بٹ بڑھے سوچ کی وجہ سے وہ ادھر جگہ ہنڈیڈ پرسن سپل ہو گیا آج سے پندر یا بیس سال پہلے بہت ادھک محنت کرنے ہوتے تھے اس انڈیسٹری میں سپل ہونے کے لیے مگر ادھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے ان کے کام کو بہت آسان بنا دیا گھر بیٹھے کسی کو واتس اپ کے جریے یوٹیوب کے جریے فیس بک کے جریے مارکیٹنگ پلان ویڈیو آوڈیو سیئر کر کے جوائننگ لنکس سیئر کر کے بیجنس بلڈ اپ سکتے ہیں لوگ کر رہے ہیں دوست آج سے دس یا بیس سال پہلے کریئر بنانے کی اتنے سارے اثر موجود نہیں تھے جتنے کی آج اس انٹرنیٹ جگ میں دیجٹل جگ میں موجود ہیں آج بہت سارے اپسن موجود ہیں جس سے کوئی بھی انسان جس سے کچھ الگ کرنے کی کچھ الگ بننے کی پرولکشہ ہو وہ آسانی سے یہاں گروہ کر سکتا ہے حالانکہ ڈیریکٹ سیلنگ کے بھی ادھر گراپ کچھ کم ہوئے ہیں کیونکہ آج لوگ دو سے پانچ سال ویٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں انہیں فاشت انکم چاہیے بہت ساری کمپنیاں فیجکل پروڈکٹس کے جگہ ورچول پروڈکٹ پر بھی کام کر رہی ہیں اور آج کے ڈیجٹل جگ میں خاص کر جواوں کا بہت ادھک جھکاو ہے یہاں بٹ ادھکانس ڈیریکٹ سیلنگ کمپنیاں ہیلتھ اینڈ ویلنس پروڈکٹ پر کام کر رہی ہیں اور دنیا میں ہیلتھ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے گراپ برتے ہی جانے ہیں حالانکہ دنیا میں بہت سارے بدلاؤ کو دیکھتے ہوئے ڈیریکٹ سیلنگ کمپنیوں کو بھی اپنے مارکٹنگ پلان میں بدلاؤ کرنے پر سکتے ہیں کچھ کر بھی رہی ہیں اپنا کیونکہ جس کمپنی کا مارکٹنگ پلان جو 20 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے اسے ڈیریکٹ سیلر کے لیے ڈیسٹیوٹر کے لیے اور آسان بنانا پرے گا تاکہ کم سمیہ میں لوگ یہاں برائیشیمنٹ لے سکے ابھی نئے نئے ٹیکنلوجی ڈیبلپ ہو رہے ہیں روج نئے نئے بدلاؤ ہو رہے ہیں دنیا میں تو یہ بدلاؤ ہر چھتر میں لانا پرے گا تب ہم وقت کے ساتھ رن کر سکتے ہیں پہلے لوگ کھیتی ہل بیل سے کر رہے تھے مہینوں لگتے تھے فصل کی وہائی کرنے میں اور آج ٹریکٹر سے کھیتی ہو رہے ہیں فصل بونے کے فصل کٹنے کے ان سارے چیزوں کے لیے نئے نئے ٹیکنلوجی کے جریعے سادھان آ گئے ہیں جو کھیتی کرنا بہت ہی آسان بنا دیا ہے اب کوئی اس جگ میں بھی ہل بیل سے کھیتی کرے اسے کیا کہا جائے گا جو پہلے مہینوں لگ جاتے تھے کھیتی کرنے میں وہ ایک دن میں ہو جا رہے ہیں گھنٹوں میں ہو جا رہے ہیں اس سمیے کے انسار ہر چیزوں میں بدلاؤ جروری ہے دوست میں کافی ریسپیکٹ کرتا ہوں اس انڈسٹری کا اس لیے نہیں کہ یہاں عام آدمی آ کر بھی خاص بن گیا ہے بلکہ اس لیے کہ اس انڈسٹری نے اس کے ایجوکیشن سسٹم نے ہمارے پرانے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ہمارے مائنڈ سیٹ کو توڑا ہمارے اندر ایک ساحس دیا جو سر جنون پیدا کیا جندگی میں کچھ بڑا بننے کا کچھ بڑا کرنے کا کیونکہ یہ ایجوکیشن ہمیں اسکول کالیجوں میں نہیں ملا تھا اور میں دیکھ پا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے جیون میں بہت بڑے پریورتن انہی سویج کسن سسٹم کے وجہ سے آ رہے ہیں بھلے انڈسٹری کوئی بھی ہو سیکٹر کوئی بھی ہو بٹھ ہمارے لائف میں بہت بڑا گول اچیب کرنے میں ان کا بہت بڑا جہدان ہے اور اس انڈسٹری نے بہتوں کو جیرو سے ہیرو بنایا ہے آج بہت بڑے بڑے موٹیویسنل سپیکرز اس انڈسٹری کے دین ہے ورنہ اس انڈسٹری سے پہلے سائد کوئی بھی انڈیا میں ایونٹ یا سیمینار ہی نہیں ہوتے تھے خاص کر لائف سکسچ سیمینار تو موٹیویسنل سپیکر ہوتے کہاں سے دوست آج دنیا میں اپنے برے سے برے سپنوں کو پورا کرنے کے بہت سارے بھی کلب ہیں بس اسے سمجھنے کی جرورت ہے اسے پرکھنے کی جرورت ہے اور اسے بینہ دیر کیے سرو کرنے کی جرورت ہے آپ کے اجیل بھائیس کی کمناہ کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکیو دوست دھنیواد